ہلو مائی لولی ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ نے بہت سوادست تتہ آسانی سے بننے والی ایک ایسی چٹنی کی ریسپی کو شیئر کرنے جارہی ہوں جس کو آپ گرمیوں میں بنا کر کھائیں گے تو لوو اگرہ لگنے کا ڈر نہیں رہے گا اور ساتھ ہی یہ چٹنی بھوک کو بھی بڑھائے گی اور ساتھ ہی یہ چٹنی اتنی سوادست ہے کہ یہ روٹی پراتھا پوری ہر کسی کے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ سوادست لگے گی تو چلیے دیکھیں اس چٹنی کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا تو پلیز ڈال کر لکے سبسکرائب بٹن کو دبا لیجئے پھر بیل آئیکن کو پریس کریے اس کے بعد آل کو آپسن آئے گو سے سیلیکٹ کریے اور یہ ایک دم فری ہے پہلے اس چٹنی کے مسالے کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گیس پر پین کو چڑھایا ہے گیس کی فلیم کو دھیما کر کے ایک ٹیبل سپون میں دھنیا کا ڈال لی ہوں اور دیر ٹیبل سپون میں مسالے والا سونس کو ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ڈالوں گی آدھا ٹیبل سپون جیرہ کا اور ساتھ ہی ساتھ ڈالوں گی گیارہ پیس لال میرچی کے یہ تیکھی والی لال میرچ ہے لال میرچی کی ماترہ آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دھیمی آج پر اس کو ڈائی ڈوز کر لوں گی تو مسالے اچھی طرح سے بھون گیا ہیں اور اس میں سے اچھی سی خسبو آنے لگی ہے اس کو جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا ڈائی ڈوز کرنا ہے تو اب اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں نکال لے رہی ہوں اور اب پین میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون سرسو کا تیل آپ سرسو کے تیل کے علاوہ ریفائنڈ یا کوئی بھی کوکنگ آئل کو لے سکتے ہیں تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور آپ ڈال لیں گے تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاج ایک منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی سوٹے کر لینا ہے ایک کپ کچھے آم کو ڈال لیں ہیں اگر آپ گرمیوں کے علاوہ اس ریسپی کو بناتے ہیں تو آپ کملی کے پلپ کو بھی اس ریسپی میں ڈال سکتے ہیں دونوں ہی چیزیں اس ریسپی میں بہت زیادہ سوادشت لگتی ہیں تو دیکھیں آم و پیاج کو میں نے اتنا ہی پکایا ہے کہ یہ ٹرانسلوسٹنٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو میں نے لال نہیں کیا ہے اور اب یہاں پر جو ڈرائی روز کی ہوئے مسالے ہیں ان کو ڈال کر کے پیس لیں گے تو ڈرائی روز کی ہوئے مسالے کو میں نے پیس لیا اور اس میں سے بہت اچھی خسپو آ رہی ہے اور یہ پیاج امیہ وغیرہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کو بھی مکسی کے جار میں ڈال کر کے فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ پیاج اور کچھے آم کا پیسٹ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور اب چٹنی بنانا سٹارٹ کریں گے اس چٹنی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پیاج والا ہی پین لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون مسترڈ آئل اور سو کے تیل سے اس ریسپی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تیل کو کھو بچھی تیسے دھوہ دار گرم کر لینا ہے اور اب اس میں ڈالنا ہے آدھا ٹیسپون ارد کی دال یہ دھولیوی ارد کی دال ہے اس کو میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈالوں گی آدھا ٹیسپون چنی کی دال اور مہک کے لیے میں ڈالوں گی تھوڑی سی کری پتہ جب یہ ساری چیزیں گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب میں اس میں ایٹ کروں گی آدھا چھوٹا چائے کے چمچ کے برابر رائی تو یہاں پر میں رائی کو ایٹ کر دے رہی ہوں اور رائی کو بھی ٹریکل ہونے دینا ہے تو ساری چیزیں اچھی طرح سے بھون گئی ہیں اور اب ڈالوں گی بھونے وے مسالے کا پاوڈر تو بھونے وے مسالے کا پاوڈر میں ایٹ کر دے رہی ہوں ساتھی ساتھ ایٹ کر دینا ہے کچھے آم اور پیازوالا پیسٹ اس جار میں تھوڑا سا پاہی ڈال کر کے اسی چٹنی میں مکس کر دینا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے ایٹ کر دے رہی ہوں جار میں ابھی بھی تھوڑا سا پیسٹ لگا ہوا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے یعنی میں نے لگ بھک تین چوہ تھائی کا پانی اس چٹنی میں ڈالا ہے ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے اور آپ ڈالیں گے نمک یہاں پر میں دو ٹی سپون نمک کا ڈالیں ہوں نمک آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈال لیجئے گا اور چٹنی کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے تیل نہ ریلیز ہو جائے تو یہاں پر چٹنی میں سے تیل ریلیز ہو گیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے میں کشمیڑی لال میرچ کا ڈال لی ہوں یہ تیکھی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے میں ڈال لی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے چٹنی میں سے پوری طرح سے تیل ریلیز ہونے لگا ہے اور دو ٹی سپون چینی کا ڈالیں گے اگر آپ کوئی بھی ریسپی میں مٹھا نہیں پسند کرتے ہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں برچینی کو ڈالنے سے اس چٹنی کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں وائٹ وینگر کا ڈالوں گی تو یہاں پر دیر ڈھک کر میں وائٹ وینگر کا ڈال لی ہوں وائٹ وینگر ایک تو بھوگ بھی بڑھاتا ہے اور دوسرا یہ پریزرویٹیو کا بھی کام کرتا ہے وائٹ وینگر کو ڈالتی گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور وینگر کو اس چٹنی میں مکس کر دینا ہے تو یہاں پر چٹنی بند کر کے تیار ہو چکی ہے اور اب اس کو میں باول میں نکال لوں گی آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو بھر کر کے ایک مہنے تک فریز میں رکھ کر کے آسانی سے کھا سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ چٹنی پرانی ہوگی اس کا سواد اور بھی زیادہ بڑھتا جائے گا اس چٹنی میں میں نے پیاج اور کچھے آم کا یوز کیا ہے جو گرمی میں لوں سے بچائے گا اور ڈالا ہے وینگر جو بھوگ کو تو بڑھائے گا ہی ساتھ ہی ساتھ پریزرویٹیو کا بھی کام کرے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن اسے جرور پریس کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ایسی ہی ٹیلیسیس سی ریسپیز کے لیے پلیس ویڈیو کی نیچے لائک کر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے نوٹیفیکیشن بیل کو تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then bye bye and take care thank you so much for watching this ویڈیو